ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی ہی ہے یعنی جب آپ پیر دھوتے ہیں تو اگر ایڑی آپ کی بھیگی نہیں پانی سے تو قیامت کے دن اس پر بھی بربادی ہے وائل ہے اس کے لیے اور اس کے لیے بھی سزا ہو سکتی اس کے پہلے حدیث بیان کرنے سے پہلے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے وضو کیا کر لیا کرو اچھی طرح سے کر لیا کرو بات سوچ میں آگئے یہ مدرج کیسے ہوتا ہے اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو تو بعد میں نیچے کے راویوں میں سے کسی نے پوری حدیث ایک ساتھ روایت کرنے اب یہ محدثین کا کام ہے کہ الگ الگ کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے اور اتنا حصہ راوی کا ہے یہ شروع میں ہے بالکل ایک لمبی حدیث امام زہری روایت کرتے ہیں اس میں یہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارے ہرا جاتے تھے تو وہاں جا کر کے عبادت کرتے تھے امام زہری جب یہ حدیث بیان کرتے تو اس کا معنی بیان کرتے تھے کہ اس کا تحن اس کا معنی کیا ہے عبادت کرتے تھے تو یہ حدیث میں لفظ نہیں ہے یہ کس کا قول ہے امام زہری کا نیچے آنے والے راویوں میں سے کسی نے کیا کیا دونوں کو ساتھ میں ملا کر رہے تھے تو پڑھنے والا بات میں کیا سمجھے گا کہ یہ بھی کس کا ہے حدیث کے ہی الفاظ میں یہ بیچ میں ہے یہ بیچ میں کسی لفظ کی شرح کرتے ہوئے کسی راوی نے کوئی بات کہی تو اسی کو بعد میں کسی راوی نے اصل حدیث کے ساتھ ملا کر کے بیان کر دیا تو یہ بھی مدرج کی شکل ہوتی تھی آخر میں بھی یہ ہوتا تھا ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ اَجْرَانِ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ اَجْرَانِ یعنی جو غلام ہے کسی کی ملکیت ہے اس کو دگنا عجر ملکا ہے اس کے بعد ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سبے ذکر کر دیتے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَوْلَى الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر اللہ کی قسم اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا میری ماں کی خدمت گزاری نہ ہوتی تو میں یہی خواہش کرتا کہ میں غلام کی حیثیت سے زندہ رہوں غلام کی حیثیت سے ملکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی ہے اس کے بعد والی جو بات ہے کس کی ہے وہ ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے بعد بیان کر دیتے تو راوی نے سب کو ملا دیا اب یہ کیسے پہچان میں آ جاتا ہے یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے ممکن ہے چو نہیں کہہ سکتے چو کہ جب آپ جو ہے نے حدیث بیان کی تو آپ کی ماں زندہ تھی ہی نہیں تو آپ کی ماں کی جو ہے فرما برداری کا مسئلہ آئی نہیں سکتا سمجھ نہیں اس میں یہ بات بھی ہے اصل میں ماں کی خدمت گزاری اور بھی مثالیں بہت سی مثالیں اس کی آخر میں ہی زیادہ جو ہے کچھا ہوتا تھا کہ وہ حدیث پیش کی اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ جو ہے بیان کر دیا کبھی اس کی شرح کر دیا ایک حدیث ہے اب گلہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ شغار سے منع فرمایا نکاہ شغار پھر اسی حدیث میں آگے کہتا ہے وہوہ این یزوج رجل بنتہو بے شرطی این یزوجہ ہوا بنتہو نکاہ شغار کیا ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے سے کرے اس شرط پر کی وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرے اور اس میں کوئی مہر نہیں تو یہ جو شرح ہے نا نکاہ شغار کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا یا تو عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا یا ان کے جو نیچے نافع ہیں حدیث کے روایت کرنے والے ان کے غلام انہوں نے کیا ہے یہ یا ان کے نیچے امام مالک رحمت اللہ علیہ غالبا ہے تو انہوں میں سے کسی نے یہ شرح کی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَمَنِ اسْتَتَعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَالِ یہ اصل میں حنابلہ اس کو نہیں مانتے تعالت غرہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے یہ ان کی رائے ہے انہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدرج مدرج صحیح بقا نہیں کیا مدرج نہیں کیا حدیث اَنْتَمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَادَ حدیث پوری کیا ہے اَنْتَمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنْ آثَارِ الْعُدُو یعنی وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن آو گے تو تمہارے یہ آزاد چمکتے ہوئے ہوں گے پھر جو ہے کہا فَمَنِ اسْتَتَعَ مِنْكُمَ اَيُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی چمک اور زیادہ ہو لمبی ہو تو وہ تھوڑا بڑھا کر کے اب حضی اللہ تعالیٰ لوں کافی بڑھا کر کے دھوتے تھے یہ ایک بات جو ہے اس کے بعد یہ مسئلہ تھا مدرج کا میں بات مکمل کرلوں بات مکمل کرلوں ایسا ادراج کیوں کرتے تھے کیوں کرتے تھے اس کا حکم تیع ہے سب سے پہلی بات کبھی غلطی سے یہ چیز ہو گئی تو غلطی کیا ہے معاف ہوا گئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا غلطی سے ہو سکتے ہیں وہم ہو گیا غلطی سے یہ چیز ہو گئی تو وہ مسئلہ نہیں ہوگی کبھی کیا ہے آدمی جان بوچ کر کے کرتا ہے یہ اگر جان بوچ کے کیا ہے لیکن کس لیے کیا ہے کہ کوئی لفظ تھا مشکل اس کی شرح کر دی تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلتی رہے صرف کیا ہے اس کا معنی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو الگ سے بیان کرنا چاہیے اور محدثین نے الگ کر کے پیش کر دیا کہ اتنا حصہ حدیث میں شامل نہیں یہ راوی نے کیا کیا ہے شرح کیا ہے لیکن اس طرح سے شرح کرنا آئی ہے اس میں کوئی حرج جان بوچ کے کرتا ہے لیکن کوئی حرج نہیں اسی طرح سے اگر کوئی حدیث سے مسئلہ مستمبت ہوتا ہے تو حدیث بیان کرنے کے با اپنا مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی نے بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے غلطی سے وجہ کر دیا کہ سب کو ایک ساتھ بیان کر دیا تو یہ بھی وہم ہوتا ہے غلطی ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا معاف کر دے گا اس کو لیکن جو جان بوجھ کر کے جیسے ابھی میں نے حدیث ایک پیش کی کہ اس میں جناح کا لفظہ بڑھا دیا اس سے مسئلہ الگ ایک اور جو آ جاتا ہے تو یہ تو موضوع ہے اور ایسا کرنے والا کیا کہلائے گا وضع کہلائے گا قذاب کہلائے گا اور اس کی سخت وائد ہے تو مدرج حدیث یہ ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اگر پوری حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کریں گے تو ضعیف ہوگی جتنا حصہ ثابت ہے اتنی صحیح حدیث ہے بقیہ جتنا حصہ مدرج ہے جس نے کہا ہے جس کی طرف سے ہے جیسے محدثین بیان کر دیتے ہیں یہ ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو اس حد تک وہ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ضعیف کہاں ہوتی ہے یہ کہ اب سم ملا کر کے کس کی طرف آپ پیش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا مقلوب کسے کہتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے مقلوب حدیث کیا ہے مقلوب حدیث مقلوب سرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے یہ چیز اور مطن کے اندر بھی ہو سکتی ہے سرد کے اندر کیا ہے مقلوب یہ راوی کا جو نام ہے اس کو پلٹ دیا جیسے مان لیجئے راوی کا نام ہے مرہ بن کعب مرہ بن کعب تو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کعب ابن مرہ تو یہ قلب ابن سند کہتے ہیں قلب ابن سند سند میں کیا کر دیا ہے اُلٹ فیر ہو گیا اس کو کہتے ہیں اُلٹ فیر کرنا آمش نے روایت کیا ہے تو آمش کی جگہ پر راوی نے ان کے اس میں جو ہے قطادہ کا نام لے دیا یہ قلب ہے یعنی آمش بدل کر کے کیا ہو گیا ہے قطادہ ہو گیا ہے تو اس کو سر قط الحدیث بھی کہتے ہیں یعنی اس طرح سے کئی بعض لوگ کرتے تھے اس طرح کا تو سر قط الحدیث بھی کہتے ہیں یہ سرد کے اندر قلب ہو جاتا ہے زیادہ مسئلہ یہ مرہ بن کعب کعب ابن مرہ ایسا نام ہے نا تو ہو جاتا ہے کبھی اُلٹ جاتا ہے باپ کا نام بیٹے کا اور بیٹے کا نام باپ کا ہو گیا جو ہے متن کے اندر بھی قلب ہو جاتا ہے اور زیادہ مسئلہ یہی آتا ہے متن کے اندر قلب یہی پر جو ہے وہ ضعیف کا مسئلہ آ جائے جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب عدن یو ذلوہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلوہو بار بار سنا ہے آپ نے یہ حدیث کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں یا آرش کے سائے میں جگہ دے گا اس میں سے ایک قسم آپ نے بیان کی رجل تصدق فأخفا آدمی نے صدقہ کیا تو اتنا چھپا کر کے کیا کہ اس کا دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا لکھتے ہیں تو الفاظ کیا ہے اس میں یہی صحیح لفظ ہے دیکھ لیتا ہوں میں آپ کو تاکی سمجھنے میں آورہ آسانی ہو الفاظ جو حدیث میں ہے صحیح بخاری میں ہے یہ صحیح لفظ ہے صحیح مسلم میں بھی ہے حتی لا تعلم شمالوہو ما ان فقط یمینوہو ٹھیک ہے یہاں تک کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی نہ جانے جو کی دائیں ہاتھ نے خرچ کیا صحیح مسلم ہی میں ایک روایت میں یہ ہے ایک راوی سے یہ چیز کیا ہو گئی پڑ گئی اس نے بیان کیا حتی لا تعلمہ یمینوہو ما ان فقط شمالوہو الڈ گئی آئی یہاں تک کہ اس کا دائیں ہاتھ نہ جانے جو کی بائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے اب بھی بائیں ہاتھ سے نہیں خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے تو پڑ گیا یہی ہے اس کی کوئی مقلوب بہت ہے ٹھیک ہے یہ مقلوب ہے مقلوب حدیث جان گوش کر کے کوئی کرے تو یہ حرام ہے اللہ کے نصول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ پلٹ دیں یہ حرام ہے کیا نہیں حرام لیکن غلطی سے ہو جائے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے غلطی سے کسی سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا جائز تو نہیں ہے غلطی سے چیز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرمائے گا یہ مقلوب کی بات ہو گئی اس کی بات مستریب ایک جو ہے آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے اس میں سے ایک کیا ہے مستریب مستریب بھی لکھا ہے نا مستریب کہتے ہیں اس حدیث کو محدثین کے یہاں مستریب ماروویعلا اوجوہم مختلفا مچساویہ مستریب مستریب نہیں مستریب حدیث کو کیا کہا جاتا ہے مستریب اصل مستریب کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرا یعنی حرکت جو ہوتی رہتی ہے اس طرح بل بحرو کہتے ہیں جب اس کی جو ہے موجہ اٹھتی رہتی ہیں تو اس کو اس طرح با کہتے ہیں یعنی سمندر میں بڑی حلچل ہے بڑی حرکت ہوتی ہے اصل لفظ کا معنی یہی ہوتا ہے لیکن مستریب جب محدثین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں سند میں یا متن میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تین چیزیں ہیں اس میں ذہن میں رکھئے گا مستریب ہونے کے لئے پہلی چیز کیا ہے کہ سند اور متن میں یا صرف سند میں یا صرف متن میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کافی اختلاف پایا جاتا ہے اختلاف کا مطلب ایک جو روایت کر رہا ہے وہ دوسرا اس کے اپوزٹ روایت کر رہا ہے کافی اختلاف پایا جا رہا ہے پہلی جو ہے اس کے اندر یہ کنڈیشن ہے مستریب ہونے کے لئے کہ اختلاف ہو روایت ہوگا دوسری یہ ہے کہ یہ اختلاف بھی بلکل متساوی درجے کا ہے بلکل برابری کے درجے کا ہے اختلاف اگر ہے لیکن ایک طرف اختلاف ایسا ہے کہ وہ راوی جو روایت کر رہا ہے ذرا سقہ راوی ہے قابل اعتماد راوی ہے دوسرا جو راوی اس کے خلاف روایت کر رہا ہے وہ ضعیف راوی ہے تو یہاں پھر مستریب نہیں کہتے وہ جو سقہ راوی کہتا ہے اس کی روایت کو قبول کر لیں گے اس کو چھوڑ دیں گے یہ بلکل برابر کے درجے کے ہے ایسا بھی نہیں کہتے کہ ایک کی لے کر کے دوسرے کی روایت کو چھوڑ دیں تو برابر کے درجے کا ہونا چاہیے اختلاف یہ اس میں تطبیق بھی نہیں دے سکتے جمع بھی نہیں کر سکتے ترجیح بھی نہیں دے سکتے برابر کے درجے کا یہ اختلاف ہے تیسری چیز کنڈیشن کیا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے حدیث کی صحت پر اثر بھی پڑتا ہو کبھی اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے حدیث کی صحت پر کوئی پرس نہیں پڑتا ہو جیسے کسی آدمی کے نام کے اختلاف کا اختلاف ہے لیکن ہے وہ یہی آدمی اور وہ آدمی قابل اعتماد ہے ہمارے یہ بھائی ہے اب ان کا جو ہے کسی نے کہا ان کا نام عبداللہ بن محمد ہے کسی نے کہا محمد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں لیکن کون ہے یہ شخصیت یہی ہے اختلاف تو ہے لیکن اس اختلاف سے کوئی فرق صحت پر کوئی فرق نہیں فرق ہے وہ اپنے قابل اعتماد راوی ہے تو یہ بات تھی جو ہے یہ اس کو مستریب کہتے ہیں حدیث کو ویسے عام طریقے سے کسی حدیث کو صرف یہ کہہ کر کہ یہ حدیث مستریب ہے ضعیف قرار دے دیا گیا ہو اور سارے محدثین کا اس پر اتفاق بھی ہو جائے آپ کو اس کی مثال نہیں لگے کیونکہ بلکل برابر کے درجے کا اختلاف یہ ذرا مشکل کہیں نہ کہیں اگر ترجیح دینے کی کوئی شکل بن جاتی ہے تو جو راجعہ ہوتا ہے اس کو صحیح کہہ دیتے جو اس کے مقابلے میں ہیں اس کو ضعیف کہتے ہیں اس کو مستریب نہیں تو یہ ایک مستریب کے بارے میں ذہن میں رکھئے اس کی تھوڑی جو تفصیلات ہوتی ہیں بہت اونچے درجے کی ہوتی ہیں میں ابھی اس جو ہے درس میں اس کو پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس کے بعد شاز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے پہلے دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں منکر کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج اور یہی آخری بات ہوگی منکر کہتے ہیں اس حدیث مَا رَوَاهُ ضَعِيفُ مُخَالِفًا لِلْمَقْبُولِ منکر حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں ضعیف راوی مقبول راوی کے برخلاف روایت کرتا ہے ایک راوی ضعیف ہے اور دوسرا راوی کیا ہے مقبول ہے سقا ہے صدوق ہے لا باسبہی کل جو الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے اس کے لحاظ سے جن کی حدیثیں صحیح اور حسن ہوتی ہیں ایسے راوی کے خلاف یہ روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت کو ضعیف کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور مقبول کی روایت کو معروف کہا جاتا ہے منکر کے مقابلے جو مقبول راوی ہے اس کی جو روایت ہے اس کو کیا کہیں گے معروف اور ضعیف حدیث کی جو ضعیف راوی ہے اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے یہ ہے منکر محدثین کے یہ باتیں ہیں یہ جو ہے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کی یہ استلاحات جو ہے اس کی تعریفات ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے منکر کیسے کہتے ہیں ضعیف حدیث مقبول راوی کے خلاف روایت کرے تو ضعیف راوی کی روایت یعنی ضعیف راوی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے لیکن یہ روایت بالکل کس کے خلاف ہے اس کے مقابلے میں جو مقبول راوی ہے قابل اعتماد راوی ہے چاہے انسی درجہ قابل اعتماد ہو یا نیچے درجہ کا اس کے خلاف روایت کیا ہے تو اس کو منکر کہتے ہیں ضعیف حدیث راوی والی روایت کو کیا کہتے ہیں منکر کہتے ہیں اور جو مقبول راوی ہے اس کی روایت کو نام کیا دیتے ہیں معروف کا جیسے پہلے شاز ہم نے کہا تھا کہ جب کوئی مقبول راوی اپنے سے بھی اونچے درجے کے راوی اس کی مخالفت کرے تو اس کو شاز کہتے ہیں اور جو اونچے درجے والے راوی کی روایت ہوتی ہے اس کو محفوظ کہا جاتا ہے تو شاز اور محفوظ یہ منکر اور معروف یہ باتیں ہیں منکر الحدیث اسی راوی کو کہتے ہیں راوی کو منکر الحدیث کہتے ہیں حدیث کو نہیں منکر الحدیث ایک جو ہے راوی کی صفت ہے حدیث کی نہیں ہے ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کی صفت ہے منکر حدیث راوی اس راوی کو کہا جاتا ہے جو بڑی کسرت سے ایسی حدیثیں روایت کرتا ہے جو منکر ہوتی ہے اور اس راوی کو بھی کہا جاتا ہے جس کی جو ہے روایت ضعیف ہوتی ہے اور ضعف بھی بہت شدید درجے کا ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر دوسری جو ہے صفت سے حدیث آ بھی جائے مطابعت اور شواہد بھی ہوں تب بھی وہ حسن لے غیرہی کو نہیں پہنچتی ہے منکر الحدیث اس راوی کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے دور کے جو اس کے معاصر دوسر راوی ہیں اس کے برخلاف بہت زیادہ عجیب و غریب حدیث ہے یعنی یہ حدیث کسی کے پاس نہیں اسی کے پاس ہوتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ منکر حدیثیں بہت زیادہ روایت کرتا ہے اور راوی کو منکر حدیث کا ہے تو اس کی اسطلعہ الگ ہے وہ راوی کی ہے یہ کیا ہے حدیث کی ہے وہ جرہ تعدیل کی بیعت سے ہوتی ہے اسی پر جو ہے درس کو ختم کریں سبحانک اللہ و بحمد کشو اللہ علیہ اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی